یہاں آپ کو بتاتے چلیں وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے آج تین مرکزی جلوس برامد ہوں گے جلوسوں کی سیکیورٹی انتہائی سخت رکھی جائے گی جلوس کے روایتی راستوں پر کسی قسم کی پارکنگ کی اجازت نہیں ہوگی مزید جانتے ہیں اسلام آباد سے رمائندہ جی این این نیوز عثمان مغل سے جی اثمان کیا تفصیلاتیں اگاہ کیجئے گا یہ ملکل وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے اندر جو ہے وہ آج تین مرکزی جلوس جو ہے وہ برامد ہوں گے اور پہلا جلوس جو ہے وہ آئی نینٹ سو سے جو ہے وہ برامد ہوگا جو کسر سجاد امام بارگاہ پر جو ہے وہ پہنچ کر اختتام پذیر ہوگا دوسرا جلوس جو ہے وہ شکریال کے علاقے سے جو وہ برامد ہوگا جو کسر سکینہ امام بارگاہ پہنچ کر جو وہ اختتام پذیر ہوگا اور اس کے ساتھ تیسرا جلوس جو ہے وہ فاقی دارالحکومت اسلام آباد کا ایف الیون سے جو ہے وہ برامت ہوگا جو امام موسیٰ قاضی میں امام بارگاہ پہنچ کر جو ہے وہ اختتام خزیر ہوگا جلوس کے روایتی راستوں پر پولیس الکاروں کو جو ہے وہ تائنات کیا گیا اور اس کے ساتھ الیٹ فورس اور کمانوز جو ہے ان کو بھی تائنات کیا گیا جبکہ داخلی اور خارجی راستوں پر پولیس الکاروں کے جانب سے چکنگ کا سخت سلسلہ جو ہے وہ شروع کیا گیا جبکہ سی سی ٹی وی پورٹیج کی مدد سے جو ہے وہ آج کے تینوں جو مرکزی جلوس ہیں ان کے جو ہے وہ نگرانی کی جائے گی اور سیف سی ٹی پروجیکٹ جو ہے اس کی بھی مدد جو ہے وہ اسلام آباد پولیس کو جو ہے وہ حاصل رہے گی کیا گیا اور آج یہ جلوس جو ہے وہ رات کھلا بجے جو ہے وہ امام بارگاہ پہنچ کر جو ہے وہ ایک فتام پذیر ہوں گے جس کے بعد جو وہ مجلس اعضاء کا انقال بھی کہہ جائے گا اور جلوس کے اندر جو وہ شرکت کرنے والے جو اعضادار ہے ان کو ساکھ جامت لاشی کے عمل سے گزر کر جو ہے وہ مجلس کے اندر جانے کی اجازت ہوگی